نما باب خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے تب قدمی ایل یشوہ اور بانی اور سبنیا اور بونی اور سربیا اور بانی اور کنانی نے لاویوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلاند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فیاد کی پھر یشوہ اور قدمی ایل اور بانی اور حسبنیا اور سربیا اور ہودیا اور سبنیا اور فتاہیہ لاویوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور کہو خداوند ہمارا خدا عزل سے ابت تک مبارک ہے تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے تو ہی اکیلا خداوند ہے تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا اور تو ان سبوں کا پرورتگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابراہم کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے اور سے نکال لیا اور اس کا نام ابراہم رکھا تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا اور کنانیوں اور ہدیوں اور اموریوں اور فرضیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینی کا اہد اس سے باندھا تاکہ اسے اس کی نسل کو دے اور تو نے اپنی سخن پورے کیے کیونکہ تُو صادق ہے اور تُو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور بحرِ کلزم کے گنارے ان کی فریاد سنی اور فیراؤن اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب ریعت پر نشان اور اجائب کر دکھائی کیونکہ تُو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے سو تیرہ بڑا نام ہوا جیسا آج ہے اور تُو نے ان کے آگے سمندر کو دو حصے کیا ایسا کہ وہ سمندر کے بیج سوکھی زمین پر ہو کر چلے اور تُو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے اور تُو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی راہ نمائی کی اور رات کو آگ کے ستون میں تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے اور تُو کوہ سینہ پر اتر آیا اور تُو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیئے اور ان کو اپنے مقدس ثبت سے واقف کیا اور اپنے بندے موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی اور تُو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تُو نے قسم کھائی تھی لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھومند کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نہ مانا اور فرمبرداری سے انکار کیا اور تیرے اجائب کو جو تُو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائیں پر تُو وہ خدا ہے جو رحیم و قریم معاف کرنے کو تیار اور کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں غنی ہے سو تُو نے ان کو ترک نہ کیا پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لیا اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے تو بھی تُو نے اپنی گونہ گو رحمتوں سے ان کو بیعبان میں چھوڑ نہ دیا دن کو بادل کا ستون ان کے اوپر سے دور نہ ہوا تاکہ راستے میں ان کی رہنمائی کرے اور نہ رات کو آگ کا ستون دور ہوا تاکہ وہ ان کو روشنی اور وہ راستہ دکھائے جس سے ان کو چلنا تھا اور تُو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بکشی اور من کو ان کے موں سے نہ روکا اور ان کو پیاس بوجھانے کو پانی دیا چالیس برس تک تُو بیعبان میں ان کی پرورش کرتا رہا وہ کسی چیز کے مہتاج نہ ہوئے نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے اس کے سواں تُو نے ان کو مملکتیں اور امتیں بکشی جن کو تُو نے ان کے حصوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا چنانچہ وہ سیون کے ملک اور شاہِ حسبون کے ملک اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک پر قابض ہوئے اور تُو نے ان کی اولاد کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا اور ان کو اس ملک ملایا جس کی بابت تُو نے ان کے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ جا کر اس پر قبضہ کریں سو ان کی اولاد نے آگر اس ملک پر قبضہ کیا اور تُو نے ان کے آگے اس ملک کے بانشندوں یعنی کنانیوں کو مغلوب کیا اور ان کو ان کے بادشاہوں اور اس ملک کے لوگوں سمیت ان کے ہاتھ میں کر دیا کہ جیسا چاہیں ویسا ان سے کری سو انہوں نے فسیندار شہروں اور زرخیز ملک کو لے لیا اور وہ سب طرح کے اچھے مال سے بھرے ہوئے گھروں اور کھودے ہوئے کنوں اور بہت سے انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور پلدار درختوں کے مالک ہوئے پھر وہ کھا کر سیر ہوئے اور موٹے تازہ ہو گئے اور تیرے بڑے احسان سے نہائیت حض اٹھایا تو بھی وہ نافرمان ہو کر تجھ سے باغی ہوئے اور انہوں نے تیری شریعت کو پیٹ پیچھے پھینکا اور تیرے نبیوں کو جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو تیری طرف پھرا لائیں قتل کیا اور انہوں نے غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے اس لیے تو نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا جنہوں نے ان کو ستایا اور اپنے دکھ کے وقت میں جب انہوں نے تجھ سے فریاد کی تو تُو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی گونہ گو رحمتوں کے مطابق ان کو چھوڑانے والے دیے جنہوں نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوڑایا لیکن جب ان کو آرام ملا تو انہوں نے پھر تیرے آگے بدکاری کی اس لیے تُو نے ان کو ان کے دشمنوں کے قبضے میں چھوڑ دیا سو وہ ان پر مسلط رہے تو بھی جب وہ رجول آئے اور تجھ سے فریاد کی تو تُو نے آسمان پر سے سن لیا اور اپنی رحمتوں کے مطابق ان کو بار بار چھوڑایا اور تُو نے ان کے خلاف گواہی دی تاکہ اپنی شریعت کی طرف ان کو پھیر لائیں پر انہوں نے گھومند کیا اور تیرے فرمان نہ مانے بلکہ تیرے احکام کے برخلاف گناہ کیا جن کو اگر کوئی مانے تو ان کے سبب سے جیتا رہے گا اور اپنے کندھے کو ہٹا کر گردن کش بن گئے اور نہ سنا تو بھی تُو بہت برسوں تک ان کی پرداشت کرتا رہا اور اپنی روح سے اپنے نبیوں کی معرفت ان کے خلاف گواہی دیتا رہا تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا اس لیے تُو نے ان کو اور ملکوں کے لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا باوجود اس کے تُو نے اپنی گونہ گور احمدوں کے باعث ان کو نابود نہ کر دیا اور نہ ان کو ترک کیا کیونکہ تُو رحیم و کریم خدا ہے سو اب اے ہمارے خدا بزرگ اور قادر و محیب خدا جو اہد و رحمت کو قائم رکھتا ہے وہ دکھ جو ہم پر اور ہمارے بادشاہوں پر اور ہمارے سرداروں اور ہمارے کہنوں پر اور ہمارے نبیوں اور ہمارے باپ دادا پر اور تیرے سب لوگوں پر اصور کے بادشاہوں کے زمانے سے آج تک پڑا ہے سو تیرے حضور ہلکہ نہ معلوم ہو تو ابھی جو کچھ ہم پر آیا ہے اس سب میں تُو آدل ہے کیونکہ تُو سچائی سے پیش آیا پر ہم نے شرارت کی اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا اور نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا جن سے تُو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کی وقت جو تُو نے ان پر کیا اور اس وسیعی اور سرخیص ملک میں جو تُو نے ان کی حوالے کر دیا تیری عبادت نہ کی اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے دیکھ آج ہم غلام ہیں بلکہ اسی ملک میں جو تُو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں وہ اپنی کسیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تُو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے وہ ہمارے جسموں اور ہمارے معاشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں اور ہم سخت مسیبت میں ہیں ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا اہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں اور ہمارے عمرہ اور ہمارے لاوی اور ہمارے کہن اس پر مہر کرتے ہیں